دونوں ملکوں کے چونکہ صفاتی تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں تو پاکستان اگر بھارت جاتا ہے تو کیا بھارت کو پاکستان آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں تو اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ دنیا کی تمام ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیل کے جا چکی ہیں پی ایس ایل میں ہم نے چار مختلف شہروں میں مذبانی کی ہے میچز کی اور اس دوران بھی دنیا کے مختلف ملکوں سے کھلاڑیس ان کے میچ افیشلز اور جو سپورٹ سٹاف ہے مختلف ملکوں کا وہ پاکستان میں موجود رہے انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزلینڈ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز، بنگلدیش، سرلنکا کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے ایون بچوں کی جانے کے انڈر آئینٹین کی ٹیم میں اور ومنز ٹیم میں بھی پاکستان میں کھیل کر گئی تو اس کے بعد تو اب کوئی وجہ رہتی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بنیاد بنا کر پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیں انڈین گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے شہواز شریف صاحب وزیراعظم ہے میاں نواز شریف پاکستان میں ہیں اور انہوں نے نرینڈر بودھی کو مبارک بات بھی دی تو ان کے وزیراعظم بننے پر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان پرکٹ ٹیم میں اور پاکستان کی پرکٹ بورڈ میں چاہے وہ چیمپینز ٹروفی کا معاملہ ہو یا سینٹرڈ پونٹریک کا معاملہ ہو یا پھر اگر بات کریں پاکستان ٹیم کی شاہینز کا ٹور ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس پہ بھی تبدیلی کی بات چیز چل رہی ہے اور سینئر مینیجر وہاں ریاض کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آئی ہیں ان پر ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران السلام علیکم حافظ صاحب والکم اسلام بہت شکریہ حافظ صاحب پاکستان ٹیم پر پہلے بات کر لیتے ہیں چیمپینز ٹروفی کی کیونکہ چیمپینز ٹروفی کی باتیں جو ہے وہ سامنے آئیے کہ انڈیا پاکستان آئے گا یا نہ آئے گا اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے اور آئی سی سی کو پاکستان ٹیم پاکستان فرگٹ بورڈ نے جو ہے وہ شیڈیول بھی بیج دیا ہے اور رات میں آپ نے یہ خبر دی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ فرسٹ مارچ کو ہوگا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا پہلے تو یہ بتائیں کیونکہ ابھی باتیں یہ چل رہی ہیں انڈیا میڈیا پر کہ ہو سکتا ہے کہ نہ آئے پاکستان میں انڈیا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ آئی سی سی کا ٹروفی بھارت میں بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ موڈل پر ہوگا اور یو اے میں یو اے میں کھیلی جائے گی چیمپنز ٹروفی اور پاکستان میں یعنی کہ بھارت کے جو میچز ہیں وہ یو اے میں کھیلی جائیں گے اور باقی تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے جیسا کہ ایشیا کپ میں بھی ہوا تھا کہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت کچھ میچز پاکستان میں ہوئے اور پھر زیادہ تر میچز جو ہیں وہ سرلنکا میں کھیلے گئے تھے تو بھارت میں تو یہ ایک نکتہ نظر ہے وہاں پر لوگوں کا کہ یہ چیمپنز ٹروفی کے میچز یو اے میں کھیلے جائیں گے سو یہ ان کا نکتہ نظر ہے لیکن آئی سی سی اس کا ہوسٹ ہے اس کا فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے قائل کرتے ہیں انڈیا کا وہ پاکستان کا سفر کریں پاکستان دوازہ تیس میں انڈیا گیا تھا اور دوازہ چھپیس میں پھر انڈیا میں ایک ٹارنمنٹ آئی سی سی کا تو آئی سی سی کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بہتر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جس ملک کو اس نے میزبانی دیا وہاں پر تمام ممالک جا کر کھیل پائیں اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے چونکہ صفاتی تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں تو پاکستان اگر بھارت جاتا ہے تو کیا بھارت کو پاکستان آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں تو اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ دنیا کی تمام ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیل کے جا چکی ہیں پی ایس ایل میں ہم نے چار مختلف شہروں میں مزبانی کی ہے میچز کی اور اس دوران بھی دنیا کے مختلف ملکوں سے کھلاڑیس ان کے میچ افیشلز اور جو سپورٹ سٹاف ہے مختلف ملکوں کا وہ پاکستان میں موجود رہے انگلینڈ آسٹریلیا نیوزلینڈ جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز بنگلہ دیش اور سر لنکا کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے ایون بچوں کی جانے کے انڈر نائنٹین کی ٹیمیں اور ومنز ٹیمیں بھی پاکستان میں کھیل کر گئی تو اس کے بعد تو اب کوئی وجہ رہتی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بنیاد بنا کر پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیں سو اب یہ انڈین گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہواز شریف صاحب وزیراعظم ہے میاں نواز شریف پاکستان میں ہے اور انہوں نے نرندر بودی کو مبارک بات بھی دی تو ان کے وزیراعظم بننے پر اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چیزیں کیسے آپریٹ ہوکی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک اصول کے تحت دیکھتے ہیں تو اصول تو یہ کہتا ہے قواعد و زوابط بھی یہی کہتے ہیں اور روایات بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے نہیں آتے ہیں یہ ایک الگ باعث ہے آئی سی سی کہاں پر کھڑی ہوتی ہے اس معاملے میں دنیا کے تمام جو دیگر کرکٹ بورڈز ہیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں لیکن ابھی کافی وقت باقی ہے ہو سکتا ہے کہ سفارتی تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور کچھ اس حوالے سے بیٹری ہو اور انڈیا پاکستان میں کھیلتا ہوا دکھائے تھے انڈیا پاکستان میں نہیں بھی کھیلے گا کہ کرکٹ تو پاکستان میں چل رہی ہے اسیا کب بھی تو ہائیبرٹ موڈل پر ہوا تھا لیکن اگر آپ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ان تقاضوں کے جو کھیل کی روح ہے اس کے مطابق ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ اس کے مناصی ہے ایسا نہیں ہے حصولاً دیکھا جائے تو جیسے انڈیا پاکستان انڈیا گیا تھا ورڈ کپ کھیلنے کے لیے تو انڈیا کو بھی پاکستان آنا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی پاکستان کو کتنا سپورٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی ایونٹ تو آئی سی سی کا ہے کوئی ایشیا کپ نہیں ہے یا ایشیا کا ایونٹ نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی پاکستان کو سپورٹ کرنے میں کامیاب ہوگا یا پھر یہ نہیں ہوگا میچز جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف moisture میں ہوگی یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی سو فیصد نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ساری سے ہی میں ہوگی یہ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے ہائی بریڈ موڈل پر بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی دونوں چیزیں ہو سکتی جیسے آپ نے کہا کہ مودی جب بنے تھے وزیر آزم تو نواز شریف اور شہباز شریف نے انہیں مبارک بات دی تو باتیں یہ بھی تو آ رہی ہیں نا کہ مودی دوبارہ سے جو ہے وہ وزیر آزم بنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہ آئے یہ بھی تو باتیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے نہ آئے ہو سکتا ہے آ جائیں کیونکہ پاکستان اور بھارت کے مبین جب کبھی بھی تعلقات اگر خراب ہوئے ہیں تو کرکٹ کی وجہ سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے لوگوں کو شاید یاد ہو کہ جب انیس سو نینانوے میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تھا اس وقت وہاں پر کیا حالات تھے اور جب دوہزار چار میں انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی اس وقت کیا حالات تھے حالات کبھی بھی سازگیار نہیں ہوئے ان دونوں ملکوں میں جب کبھی بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے جب کبھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو وہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کھیلی جاتی ہے تو ان دنوں میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو دونوں ملکوں کے مامین تعلقات مثالی نہیں ہیں لیکن اگر تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے مسائل حل کرنے ہیں بہتری کی طرف لے کر جانا تو وہ کرکٹ نے ہمیشہ اس میں بڑا کردار ادا کیا اور ایک مدد سے پھر ایسا ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے نا جی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے دیکھیں جی اگر نہیں بھی آتے ہیں تو کون سی کرکٹ رک جانی ہے دنیا کے گرگر تو رک نہیں جانی نا چیزیں چلتی رہیں گی ہائیبرٹ موڈل پر ایسا کاف ہوا تھا تو کیا ہو گیا لیکن یہ چیزیں تاریخ کا حصہ رہتی ہیں نا پھر یہ چیزیں تاریخ کا حصہ رہتی ہیں چلے داب تو جب وقت آئے گا تب ہی پتہ چلے گا لیکن حافظ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہے گی اگر پاکستان ٹیم کی بات کری پاکستان ٹیم بہت ناکامیاب ہوئی ہے کافی ٹرونیمنٹ میں لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پریاز کو جو ہے وہ اہم ذمہ داریاں دی جائے گی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب وہ انہیں کون سی اہم ذمہ داریاں ملنے والی ہیں کیونکہ سینئر مینجر ہیں اور جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے بھی کرتا درتا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پریاز ہی ہیں تو آگے پھر انہیں کیا ذمہ داریاں مزید ملنے والی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو آہ سینئر ٹیم مینجر کے عدے پر ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اور آہ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آہ اس سے زیادہ کیا ذمہ داری ان کو آہ دینا چاہتے ہیں ٹیم ڈائریکٹر آہ کئی ایک طرح سے عدہ تھا ان کا جب آہ یہ سینئر ٹیم مینجر بھی ایک طرح سے وہی ہے لیکن اب تو احتساب کی بات ہو رہی ہے نا اگر احتساب کی بات ہے تو پھر آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کے سب ذمہ دار ہوں گے نا نا تو اکیلے وہاب ریاض اس کے ذمہ دار ہیں نا اکیلے بہابر آدم اس کے ذمہ دار ہیں نا آہ اس کے آہ گیری کرسن ذمہ دار ہیں نا اس کے یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں نا تو ان سب سے سوال و جواب تو ان سب سے ہونے ہیں ان سب نے اس کا جواب دینا ہے اور اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آہ ناکامی کسی ایک شخص کی وجہ سے ہے تو وہ تو ناانصافی ہوگی کسی دوسرے کے ساتھ تو پاکستان پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس ناکامی میں ان تمام لوگوں کا جتنا جتنا کردار ہے ان کا اتنا اتنا حساب ہونا چاہیے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ایڈنسٹریٹر ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک ان کی اثر سرائیتوں سے استفادہ نہیں کر پایا تو دے لیں زمداری دے لیں ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر کر دیں لیکن جو ابھی کے حالات ہیں وہ تو کچھ اتنا اچھا منظر پیش نہیں کرتے ہیں ابھی تو پاکستان بہتر طریقے سے نہ کرکٹ کھیل پایا سیلیکشن کے اوپر سوالیاں نشان ہیں پھر ٹیم کے جو یو ایسے میں جس طریقے سے کرکٹ چلتی رہی پاکستان کی اس میں بھی خاصے مسائل کا سامنا رہا ہے تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں بلکل لیکن عام ذمہ داریوں کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ آپ ریاض کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہم وہی تو بات کر رہے ہیں کہ کوئیشن مارکو سارے چاہے وہ پلیئرز ہو چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیمین یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ریاض بہت اچھا کام کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے تو وہ انہیں موقع دینا چاہتے ہیں تو دے لیں اور بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں نا لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے کیا وہ درست انداز میں کیا ہے کیا اس سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیا وہ بہتر چیف سیلیکٹر ہیں یا بہتر چیف سیلیکٹر ہیں یا سیلیکٹر بہتر ہیں یا مینجر بہتر ہیں تو آپ کو کسی ایک چیز کا تائین تو کرنا ہی پڑتا ہے نا اگر آپ اس کا تائین نہیں کرتے ہیں بہتر انداز میں اور اگر آپ پھر ان کو وہ کام دے دیتے ہیں جس میں وہ مہارت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا آپ کو اس کا نقصان ہوگا یہ فیصلہ تو پاکستان چیف سیلیکٹ بورٹ کے چیمین نے کرنا ہے اگر چیمین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن بات تو یہ کہا رہی ہے نہیں سیلیکشن کمیٹی بھی بنے گی سیلیکشن کمیٹی بھی کچھ تبدیلیاں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان ٹیم میں سے کچھ پلیئرز جو ہے وہ سیریز جو بنگلدیش نے ٹور کرنا ہے پاکستان کا اس میں کچھ پلیئرز کو ڈروپ کیا جا سکتا ہے تو اب پھر یہی خبریں ہیں کہ ان کو ڈروپ نہیں کیا جا سکتا ہے بابر کی بات آئی تھی محمد رزوان کی شائن کی تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی باتیں تھی یا واقعی انہیں ڈروپ کیا جائے گا اور سیلیکشن کمیٹی بھی پھر تبدیل کرنے کی جو باتیں ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کہ مطلب بیسی کے لیے چل کیا رہا ہے سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے نا پاکستان ٹریکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آتا کہ وہ آگے کیسے بڑھنا چاہتے ہیں اس وقت تک یہ خبریں آتی جاتی رہیں گی نا ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ ایک دن ایک خبر آتی ہے کہ آپ ریاض جو ہیں وہ سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے دوسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ وہ ان کو نئی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں تو یہ اس وقت تک یہ کام چلتا رہے گا جب تک کہ آہ کوئی ریپورٹ آتی نہیں ہے پاکستان ٹریکٹ بورڈ کی طرف سے بازابطہ طور پر ورلڈ کپ میں ناکامی کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آتا یا کچھ لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا یا کچھ لوگوں کو ذمہ داری دے نہیں جاتی دے نہیں دی جاتی بازابطہ طور پر جب تک کوئی چیز نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آتا رہے گا اور جہاں تک تعلق کھلاڑیوں کو ڈراؤپ کرنے کا ہے آپ آرام دے سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنا زمبابے جا رہی ہے انگیا کے لیے کہ وہ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ٹاپ ریکٹرز آرام کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بلکل اچھا سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیسیزن ہونے والے ہیں کہ چند پلیئرز کو سینٹرل کانٹریکٹ ملے گا اور چند کو نہیں ملے گا جس میں نام یہ ہے کہ شانوی تہانی بھی بات یہ ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے بھی تو ان کا اپنا فیصلہ ہونا باقی ہے بس سیلیکشن کے میٹی میں سینٹرل کانٹریکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ تو ابھی تو سیلیکشن کمیٹی کا اپنا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر ہے یا اس کو کہیں غیر محفوظ ہے یا اس میں کوئی ایسی آپ کو سامنے سے وزاعت نظر نہیں آتی ایسی یا کوئی آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ بلکل سیلیکشن کمیٹی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور وہ سارے کے سارے آہ بلکل محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے تو وہ تو خود ان کا مستقبل شکوک و شباعت کے شکار ہے جی اچھا آہ حافظ صاحب ابھی پاکستان ٹیم نے آہ شائنز اس کا اے ٹور ہونا ہے اور پھر اس کے لیے کیم بھی لگ رہا ہے تو یہ اینیشیٹیو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جیسن گلیس بھی جو چیز ہے اچھے چیز ہے اے ٹیم کے ٹورز جو ہیں وہ دس سلسل کے ساتھ ہونے چاہیے اے ٹیم کے ٹورز بلکل نہیں رکھنے چاہیے اس سسٹے میں جو انٹرینشنل ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان ٹرگٹ بورٹ کا اس کو بہت زیادہ مطارق ہونا چاہیے جتنے بھی پاکستان کے وہ کرکٹرز جو بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں اور وہ جو پاکستان کا پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہوتے ہیں کم بیک کرنے کی تلاش میں ہوتے ہیں راستے کی یا پھر آپ ان کو کسی بھی متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اور یہ دنیا میں ایسے کرکٹ چلتی ہے ہمارا تو ایک ٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد مگلے ٹور کا انتظار کرتے ہیں آخری ٹور کو لوگ بھول چکے ہوتے ہیں کہ کب ہوا تھا یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ جس کے دور میں بھی وہ جو بھی کرے یہ تسلسل کے ساتھ اور معمول ہونا چاہیے جیسے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ چلتی ہے ویسے آپ کی اے ٹیم کی کرکٹ بھی بلکل انہی خطوط پر آگے بڑھنی شاہیے کیا تھا تو اس میں بھی تو کوئی اس طرح کی پلیئرز پھر سام پرپومنس سو دی تھی پاکستان ٹیم کے پلیئرز نے شاہیے پلیئرز لیکن وہ پاکستان ٹیم میں تو واپس نہیں آئے پھر اب اس سے کیا چینجز آئیں گے پاکستان لازم نہیں ہے کہ جو ٹور میں پرپومنس دیں فوری طور پر ٹیم میں آجائے لیکن آپ کے کرکٹرز اس وہ کرکٹ تو کھلتے رہتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو نکالنے میں مدد دیتے رہتی ہے تو وہ تو لازم نہیں ہے کہ جو ٹیم میں پرپومنس دے گا فوری طور پر پاکستان کی ٹیم میں آجائے گا لیکن وہ اس کرکٹ کو کھیلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ تیار پیٹھا ہوتا ہے تو یہ ایک آپ کے کرکٹرز کو تیار کرنے والی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا پیکپ پڑے بہتر انداز میں تیار کر باتے ہیں اچھا سب آپ سے کہ اپنا پڑے گئے تھے پر آزم نے بھی انیشیٹیو دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بورڈ جو ہے بابر آزم کو کس طرح سپورٹ کریں گے اور اس پت کیا نتیجہ نکلے گا جو کہ بابر آزم پر لگائے گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الزامات جنہوں نے لگایا ہیں ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی صدح پر رہتے ہوئے ایسے الزامات جس نے بھی لگائے ہیں ان کے خلاف قانونی راستہ استیار کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بابر آزم ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے پاکستان سیکرڈ پورٹ کو بھی کرنا چاہیے اس سلسٹے میں جو بھی اس جسم کی بات کرتا ہے اور وہی اس کا واحد حال ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور جو قانون اس حوالے سے بنا ہوا ہے پاکستان میں اس قانون پر عمل کریں اور اس نے الزامات لگائیں وہ ثابت کریں بس یہ اس کا سب سے بہتر ذریعہ تو یہ ہی ہے بہتر راستہ تو یہ ہی ہے جب آپ کی کامو کی ہی ہے جو جب آپز تو کاری ہے اور تایٹسی کے آپ پاکستان ٹیم میں جو ٹیمپیونس ٹروفی ہوں جو ہاں ہی ہے پاکستان آتا ہے اور پر یہ ٹیمپیونس ٹروفی بھی جو ہائی بریڈ موڈل کے تیت کی جاتی ہے تینکیو سو مچ ہافی صاحب تینکیو ہافی صاحب ہاں 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 ہائی موسیقی